ویلکم ٹو کمیسٹری پلانٹ آج کی اس ویڈے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اینوملس الیکٹرونک کنفیگریشن آف ٹرانشن ایلیمنٹس یا جسے ہم کہتے ہیں ابنورمل الیکٹرونک کنفیگریشن آف ٹرانشن ایلیمنٹس جب بھی ہم ایلیمنٹس کا الیکٹرونک کنفیگریشن لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو آبا پرنسپل یعنی n پلس l رول n کا مطلب ہے پرنسپل کونٹم نمبر اور l کا مطلب ہے ایزومیتل کونٹم نمبر اگر یہ دونوں کا سم کم آیا کسی آرپٹل کے لیے یا سبشل کے لیے as compared to other آرپٹل تو سمجھ لینا جس آرپٹل کا یہ کم آتا ہے یہ ویلیو اس آرپٹل میں الیکٹرون پہلے جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے الیکٹرون جاتا ہے 1s سبشل میں اس کے بعد میں 2s پھر 2p پھر 3s پھر 3p پھر 4s پھر 3d پھر 4p ٹھیک ہے یہ جو آبا پرنسپل ہے یہ پھر بیٹھتا ہے s اور p block elements کے لیے لیکن d block میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ الگ چیز دکھتی ہے وہاں پہ دکھتا ہے ہمیں کہ الیکٹرون جانا چاہیے تھا 3p کے بعد میں 3d میں اور اس کے بعد میں 4s میں لیکن 4s کا جو n پلس l رول n پلس l value وہ 3d کے کمپیرزن میں کم آتا ہے اب یہ جو n پلس رول ہے یہ کوئی تکے میں مارا گیا رول نہیں ہے یہ after many studies یہ رول دیا گیا اب ایسا کیوں ہوتا ہے 4s میں الیکٹران کیوں جاتا ہے پہلے اور 3d میں بعد میں کیوں جاتا ہے یہ رول تو میں نے بتایا لیکن یہ رول آیا کہاں سے یہ آیا ہے penetration power سے s سبشل کا penetration power d سبشل کے کمپیرزن میں زیادہ رہتا ہے اس لئے یہاں پہ 4s میں پہلے الیکٹران جاتا ہے اس کے بعد میں 3d میں اب tranche elements میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن tranche elements میں بہت جگہ جو electronic configuration ہے وہ abnormal ہو جاتی ہے anomalous ہو جاتی ہے اب وہ anomalous electronic configuration کیسے آتی ہے اس کے لئے پہلے ہم electronic configuration دیکھتے ہیں tranche elements کی اور اس میں first tranche series پہلے لیں گے first tranche series میں پہلا جو element آتا ہے وہ ہے scandium جس کا atomic number ہے 21 electronic configuration آنا چاہیے اس کا argon 4s2 3d1 اور اس کا یہی electronic configuration آتا بھی ہے انہیں جو ہم expect کرتے ہیں وہی actual بھی ہے titanium میں بھی 4s2 3d آنا چاہیے یہاں پہ آتا ہے جب ہم vanadium پہ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ 4s2 3d3 تو وہی ہے جو expected ہے وہی actual بھی ہے لیکن جب ہم chromium پہ پہ پہنچتے ہیں chromium میں anomalous electronic configuration آتی ہے ہم expect کرتے ہیں کہ chromium میں آئے گا 4s2 3d4 لیکن آتا ہے 3d5 4s1 یہ anomalous electronic configuration ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری theories دی گئی ہیں بہت ساری explanations دی گئی ہیں ایک explanation یہ کہتی ہے کہ اگر fully filled substantial ہوگا جیسے d substantial ہے اس میں پانچ عربٹل ہے fully filled کا مطلب 10 electron اور exactly half filled substantial ہوگا یعنی اگر اس میں پانچ electron ہوں گے 10 یا پانچ electron تو سمجھ لینا کہ یہ substantial stable ہے یہ ایک دوسرا اگر ہر ایک orbital میں برابر electron آگئے تو اس سے orbital میں symmetry آتی ہے stability آتی ہے یہ بھی ایک concept ہے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے اگر یہاں پہ چار ہی electrons ہوتے تو یہاں پہ symmetrical electronic configuration نہیں ہوتا exactly half subtile نہیں ہوتا لیکن یہ جو concept ہے یہ 3D transient series کے لئے valid ہے applicable ہے لیکن 4D اور 5D میں یہ vary کر جاتا ہے اس لئے کچھ general theories دی گئی اس میں سے ایک concept ہے exchange energy exchange energy کا مطلب یہ ایک طرح کی beneficial energy ہے میں بول سکتا beneficial energy یعنی electrons prefer کرتے ہیں ایک energy level میں جب ہوں گے تو prefer ایک ہی سپن میں رہنا جیسے یہاں پہ ایک ہی سپن میں جسے ہم ہند سلولہ maximum multiples TB کہتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے جتنے unappeared electron یا جتنے ایک ہی سپن میں electron رہیں گے اتنے وہ آپس میں exchange کرتے ہیں اور exchange جتنا ہوگا وہاں پہ اتنا energy loss زیادہ ہوگا سسٹم سے سب شل سے اور جتنا energy loss زیادہ ہوگا اتنا سب شل زیادہ سٹیبل ہوگا اتنا electronic configuration زیادہ سٹیبل ہوگا دوسرا repulsion energy repulsion energy کا مطلب جب electrons pure form میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو repل کرتے اور جتنا peering زیادہ ہوگی ایک سب شل میں اتنی repulsion زیادہ ہوگی repulsion زیادہ ہوگی تو energy بڑھ جائے گی تو میں کہوں گا جتنا repulsion ہوگا اتنا وہاں destabilization زیادہ ہوتا ہے تیسرا concept آپ کو سمجھنا آئے کہ یہ s ڈ جو ہے یہ 3D 4S میں زیادہ رہے گی لیکن 4D 5S میں یہ کم رہے گی اور 5D میں تھوڑی اور کم رہے گی یا میں بولوں گا کہ 4D series کے almost برابر ہی رہے گی اور ان energies سے exchange energy repulsion energy اور energy gap کی مدد سے ہم یہ explain کر سکتے ہیں کہ یہ anomalous electronic configuration کیوں آتا ہے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے فار اگزامپل یہاں پہ ایک پیئر ہے تو اس کا مدلب یہاں پہ repulsion energy بڑھ جائے گی اور صرف چار unappeared electrons ہیں تو یہاں پہ چار ہی میں بولوں گا 4 کی ہے 4 exchanges ہوں گے اور یہ positive energy زیادہ ہوگی اس میں ان دونوں کا جو sum ہے وہ اس energy سے کم ہے یا میں بولوں گا کہ یہاں پہ اتنی energy loss ہو جاتے کہ electron یہاں شپٹ کر سکتا ہے یہ میں اور بھی examples میں آپ کو سمجھ ہوں گا یعنی اگر یہ energy loss اتنا زیادہ ہوا کہ اس کو اور پاور کر سکتا ہے تو سمجھ تو یہاں پہ بول سکتا ہوں میں یہاں پہ negative energy جو ہے وہ 5K ہے اور repulsion یعنی یہاں پہ کوئی pier نہیں ہے تو repulsion 0 c ہے اس کو c سے دکھاتے 0 c تو میں بولوں گا کہ یہ جو energy ہے یہ ای سے کم ہے تو یہاں پہ اگر اس سسٹم میں electronic configuration رہی تو پھر یہاں پہ energy کم رہے گی اور system stabilize ہو جائے گا تو system prefer کرے گا یہ electronic configuration جہاں پہ وہ زیادہ stable ہو جاتا ہے اب کچھ اور بھی examples لیں گے کرومیم کے بعد میں آتے ہیں منگنیز پہ atomic number 25 electronic configuration 3D 5 4 2 تو یہاں پہ exchange ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کی جو یہ actual electronic configuration ہے اور expected یہ دونوں same اور iron کے بعد میں آتا ہے 3D 6 4 2 اس کی بھی electronic configuration expected اور actual same cobald کا بھی expected اور actual same لیکن جب ہم copper پہ آتے ہیں ہم کرتے expect یہ والی electronic configuration یعنی 3D 9 4 2 لیکن actual پیئرز آپس میں exchange کریں گے اور یہ جو انٹی کلاک وائز electrons ہیں یہ والی پیئرز آپس میں الگ exchange کریں گے انٹی کلاک وائز والے پہلے چار ہی تھے اب یہ پانچ ہو گئے تو اس کا مطلب یہاں پہ exchange بڑھ جائے گا جو زیادہ loss ہو جائے گی اس اس میں سٹیبلیٹی زیادہ آئے گی دوسری بات اس میں symmetry بھی آتی ہے تو یہ symmetrical electronic configuration ہے یہ زیادہ stable ہوگا اب انہی concepts کو لے کے چلتے ہم second transition series یا 4D series میں اب دیکھو second transition series میں آتا ہے niobium niobium میں atomic number 41 اس کا electronic configuration ہونا چاہیے تھا 3D sorry 4D 3 5S 2 یہ electronic configuration ہونا چاہیے لیکن یہ جو expected ہے یہ actual سے بالکل different actual میں ایسا ہوتا ہے 4D 4 5S 1 اس کا مطلب یہاں سے ایک electron ادھر shift ہوا ہے اور یہ electron ادھر shift کیوں ہوا ہے اس کا reason یہ ہے کہ یہاں پہ 3 electron آپ ایک exchange کریں گے میں بولوں گا 3K plus اس میں یہ جو یہ 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 پہ minus 3 ہے اور plus 1 ہے 1 c کیونکہ ایک pier ہے لیکن اگر یہ electron ادھر shift کر جائے تو یہاں پہ پیئرنگ ختم ہو جائے گی repulsion ختم ہو جائے اور exchange energy بڑھ جائے گی اس سے کیا ہوگا 4 exchanges ہوں گے zero repulsion ہوگا اور یہ energy gaps ان دونوں کے بیچ جو energy gap ہے اس سے کم آئے گا اور اس سے ان systems کی جو stability ہے وہ بڑھ جائی یعنی میں بولوں گا یہ کہ یہاں پہ energy loss بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہاں پہ repulsion بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے repulsion energy بھی ختم ہو جاتی ہے تو system یہاں پہ stable ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم مولیبیڈنم میں آتے ہیں مولیبیڈنم میں electronic configuration ہونی چاہیی تھی 4D4 5S2 لیکن ہے 4D5 5S1 reason یہی یہ والا reason اسی طرح سے ہم روتھینیم میں آتے ہیں 6 5S2 لیکن یہاں پہ بھی ایسی ایک ادھر جاتا ہے ایک electron کیونکہ یہاں پہ energy gap جو بہت کم ہے as computer 3D اس لئے یہاں پہ exchange energy سے یہ compensate ہو جاتی ہے اور یہاں پہ سسٹم stable ہو جاتا ہے اب آتے ہیں یہاں پہ روڈیم پہ روڈیم میں بھی ایسی electronic configuration ہونی چاہیے 4D 7 5S2 لیکن ہے 4D 8 5S1 پلیڈیم میں ہونی چاہیے تھی 4D 8 5S2 لیکن یہاں پہ ہو جاتی ہے 4D 10 5S0 electronic configuration اور reason یہی ہے یہاں پہ exchanges بڑھ جاتے حالانکہ یہاں پہ جو repulsion ہے وہ repulsion ختم نہیں ہوتا repulsion energy کم نہیں ہوتا لیکن میں نے پھر بھی آپ کو بتایا کہ 3D کے comparison میں 3D میں اگر energy gap اتنا ہے تو 4D series میں energy gap SOD کے بیچ میں بہت کم ہے یہاں پہ 3D میں energy gap SOD کے بیچ میں زیادہ ہے as compared to 4D اس ہے یہاں پہ دو electron shift ہو گئے کیونکہ یہاں پہ nuclear pull بھی زیادہ ہوگا اور because of more z effect to z effect is زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ exchange بڑھ جاتا ہے اور اس کی stability بڑھ جاتی اسی طرح سے silver میں آنی چاہیت electronic configuration 3D 9 5S 2 لیکن ہو جاتی ہے 4D 10 5S 1 اب آتے ہم third truncheon series third truncheon series میں بھی anomalous electronic configurations ہیں جیسے platinum 78 atomic number اس کا ہونا چاہیے electronic configuration 5D 8 6S 2 لیکن ہے وہاں 5D 9 6S 1 یہ والی expected یہ ہے لیکن actual یہ ہے gold کا ہونا 5D 9 6S 2 لیکن gold کا 5D 10 6S 0 اور reasons میں نے آپ کو بتائے اگر زیادہ اچھا لگا تو لائک ضرور کرنا ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے بائے